بولی وڈ ایکٹر نوازدین صدیقی اور اونیت کور سٹارر فلم ٹیکو ویڈ شیرو کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے فلم پہلے سے ہی اپنی کاسٹنگ کو لے کر سرخیوں میں ہے کنگنا رناوت کے بینر مرنکر نکاف فلمز کے تحت بنی یہ فلم اونیت کور کی بولی وڈ میں پہلی فلم ہے جو ممبئی میں ایک سٹرگلر جونئر ایکٹر اور اس کی دلہن کی اسامان پریم کہانی کے بارے میں ہے جیسے ہی فلم کا ٹریلر ریز ہوا نیٹیجنس کو نوازدین صدیقی اور اونیت کور کی کیمسٹری کی جھلک دیکھنے کو ملی حالانکہ فلم میں ان کے لپ لوگ نے درشکو کو چوکا دیا کئی لوگوں نے اس کے لئے نرماتاؤں کی آلوشنا بھی کی ہے دراصل انچاس سال کے نوازدین صدیقی کا ستائی سال چھوٹی اونیت کے ساتھ لپ لوگ سین درشکو کو پسند نہیں آیا ہے اور نیٹیجنس نے اس کی آلوشنا کرنی شروع کر دی ہے کچھ نے اس کے لئے بھی حیرانی جتائی ہے کہ یہ کنگنا کے پروڈکشن ہاؤس کی فلم سے آیا ہے نوازدین صدیقی اور اونیت کور کی کاسٹنگ ایج گیپ کو لے کر ویوادوں میں ہیں کیونکہ مین لیڈز کے بیچ ستائیس سال کا انتر ہے حالانکہ اس پر کنگنا نے میڈیا سے بات چیت میں کہا تھا کہ انہوں نے عمر کے انتر کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ وہ کہانی کیا نکول ہے دوسری اور اونیت نے بھی اس پر اپنے وچار ساجہ کیے تھے اور خلاصہ کیا تھا کہ ایج ڈیفرنس کو لے کر ہو رہا ویواد انہیں پریشان نہیں کرتا کیونکہ گنگ ایکٹریس کردار کی ڈیمینڈ تھی چودہ جون دوہزار تیس کو فلم کے ٹریلر لانچ پر اونیت کور ایموشنل ہو گئی اور بتایا کہ انہوں نے فلم کے لئے بہت محنت کی ہے انہوں نے فلم میں چانچ دینے کے لئے ایکٹریس کنگنا کا شکریہ بھی ادا کیا اونیت نے شوٹنگ کے دوران بہت نروس ہونے کے بارے میں بھی بتایا اونیت نے کہا مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نواز سر کے ساتھ سکرین سپیس آجا کرنے کو لے کر بہت گھبرائی ہوئی تھی مجھے ابھی بھی وہ گھبرہ ہٹ ہے مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ مجھے چننے اور یہ موقع دینے کے لئے کنگنا میم اور نواز سر کا دھنیواد ویسے اونیت اور نواز کی اتنی ایج گیپ اور لپ لوک سین پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے موسیقا